نانیر کے خندار شہر میں حضرت غلام رفائی عرف شاہ محمد رفی الدین رحمت اللہ علیہ کا عرص بڑے ہی احترام سے منایا گیا سہر روزہ عرص تقاریب کا آغاز پندرہ رجب یعنی ستائیس جنوری سے شروع ہوا قدیم روایت کے مطابق درگاہ کے سجادہ نشین قاری شاہ محمد تاج الدین عمر پاشا کی سرپرستی میں سندل چڑھایا گیا اس سال عرص تقاریب بڑے ہی دھومدھام سے مرائے گئی واضح رہے ہیں کہ حضرت محمد رفی الدین رحمت اللہ علیہ انیس جمادستانی گیارہ سو چونسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے آپ کا نام آپ کے والد بزرگوار بحکم بشارت حضرت سرور مغدوم حاجی سیاہ رحمت اللہ علیہ غلام رفائی عرف محمد رفی الدین رکھا بچپن ہی سے چہرہ مبارک پر بزرگی کے علامات ظاہر تھی اور نسبت حاجی سیاہ سرور مغدوم سے رہی انہی کے حکم سے علم کے حصول کے لیے اورنگاباد پہنچے نون برس تک حضرت قمر الدین نشبندی رحمت اللہ علیہ اور دگر علماء سے استفادہ کیا مدینہ منورہ میں اپنے قیام کے دوران مسجد نبی ویز میں در سے حدیث جاری فرمائیں وہاں موجود لوگوں نے آپ سے حدیث پڑھ کر سنت حدیث حاصل کی اسی سلسلے میں سند رکھنے والے محدث حضرت علمہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ جو جامع اظہر میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز رہے وہ بھی آپ سے سند رکھتے ہیں اسی طرح جامع اظہر میں آپ کی سند حدیث جاری ہوئی ہندوستان میں فرنگی محل سے حضرت مولانا عبدالباقی بھی اس سند کے حامل رہے اشرفی سلسلے کے اکابر علماء حضرت سید اشرف حسین اشرف الجیلانی رحمت اللہ علیہ بھی سند کے حامل رہے آپ علم ظاہر کے بعد علم باتینی وہ تسکیہ نفس کے لیے پیر و مرشد کی تلاش میں رہے اور فقیر ہند حضرت قوضہ رحمت اللہ علیہ سے بیت لی ایک سال کے مراقبے وہ مشاہدے کے بعد حضرت قوضہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سلسلے قادریہ چشتیہ نقش بندیہ رفائیہ شوتریہ سہروردیہ اویسیہ مداریہ فردوسیہ سمیت جملہ چودہ سلاسل حق میں خلافت وہ اجازت فرمائی زیارت حرمین شریفین کے بعد آپ نے قندر شریف میں قانخہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا غوث السقلین اور حضرت سیدنا شاہ نقش بند تعمیر کروائی اس قانخہ میں آپ درست و تدریس کے ذریعے لاکھوں بندگان خدا کو اللہ کی وحدانیت اور بندوں کو اللہ تعالی سے جوڑنے کی خدمات انجام دیتے رہے آپ شاعر و مصنف بھی رہے آپ کی کئی تصانیف کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے آپ کی تین اجواز سے پانچ صاحب زادے اور پانچ صاحب زادیاں تھی جو اپنے وقت کے جید عالم اور صوفی رہے آپ کا عرص شریف ہر سال پندرہ سولہ سترہ ججب کو بڑے ہی احتمام کے ساتھ خندار شریف میں منایا جاتا ہے اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین ایہاک نستعین ایہدین السرات المستقیم سرات الذین انعنت عليهم غیر المقبوب عليهم غلط بولی موسیقی سترہ رجب المرج کو بڑے ہی احتمال کے ساتھ خنداش شریف میں خدیم روایت کے ساتھ صاحب سجدہ نشین حضرت خاری شاہ محمد تاج الدین عمر پاشا صاحب فاروخی الخادری رفائی کے سرپرستی میں منایا جاتا ہے اس سال بھی اسے ہی احتمال کے ساتھ ستہویس اٹھاویس ونتی جنوری کو بڑے احتمال کے ساتھ بنایا گیا اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت کے فیضان سے فیضیحہ فرمائے اور تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے والے بنائے آمین سمہ آمین السلام علیکم آپ تمام اخیدت مندان حضرت رفی الدین خنداری رحمت اللہ لے سب سے پہلے میں خازی ولایت علی ایڈوکیٹ دیگلور مبارک بات دیتا ہوں اور اسے مبارک کی اور اس آستانے پر جہاں پر دور دراز عرب و عجم اپنا سر جھکاتے ہیں اپنے اخیدت پیش کرتے ہیں نہ صرف مہراشتہ بلکہ سارے ہندوستان سے اخیدت مندان آج اس عرص میں جمع ہوئے ہیں یہاں پر میں بھی حضرت کے ہی سلسلے سے حضرت کی جو ہے نا ایک دختر کی نزبہ سے میں جو ہے آتا ہوں میں ہر سال یہاں پر تشریف لاتا ہوں یہاں پر ہمارے درگا شریف کے خدمت گزار ہمارے درگا شریف کے سجادے تاج الدین بابا عمر پاشا صاحب اور ہمارے یہاں کے جو بے لاؤس خدمت کرتے ہیں چاند مل صاحب اور ان کے جو رفقہ اعالی ہے مولو میاں یہ لوگ بڑی اچھی ان کی ٹیم ہے اور وہ لوگ بہت سنے خوبی اس عرص کے خدمات انجام دیتے ہیں میں ان تمام کا اپنے تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خصوصا مہا ٹونٹی سکس اور ایم سین چینل کا میری آواز چینل کا میں شکر گزار ہوں اور ان کو بھی آپ تمام کو ان کی طرف سے میں مبارک بات دیتا ہوں شکریہ اللہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی